الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والمعضاء رمضان المبارک کا آج چوبیسہ روزہ باقی پانچ دن ہے یا چھے دن ہے یہ اللہ تعالیٰ مہتر جانتا ہے لیکن رمضان المبارک بیٹ گیا اب جائزے کے دن ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے خاتمے کو دیکھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے عمل کرتا ہے ساری جنگی برائی کرتا ہے اتنی برائی کرتا ہے اور عمر کے اس حصے کو پہن جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ آخری عمل کچھ اپنی زندگی کے ایسے کرتا ہے کہ وہ جہنم کی وجہ جنت میں چلا جاتا ہے اور ایک بندہ زندگی پر نیک عمال کرتا ہے یہ یاد رکھئے کہ یہاں پر یہ فرق سمجھئے گا وہ نیک نہیں ہوتا وہ نیک نہیں نیک عمل کرتا ہے نیک ہونے میں اور نیک عمل کرنے میں بڑا فرق ہے جو نیک ہوتا ہے نا اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور جو نیکوں جیسے عمل کرتا ہے اور نیک نہیں ہوتا اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں یہ نیک نہیں تھا لیکن نیکوں جیسے عمل کرتا ہے ہر نماز پڑنے والا حقیقت میں نمازی نہیں ہوتا ہر روزہ رکھنے والا حقیقت میں روزے دار نہیں ہوتا ہاں جو نمازی ہوتا ہے نا اللہ اس کا عمل ضائع نہیں کرتا جو صحیح روزے دار ہوتا ہے اللہ اس کا روزہ ضائع نہیں کرتا البتہ جو ان کی مشابہت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نمازی نہیں ہوتے بجائل نمازیں وہ پڑھتے ہیں ان کے عمال برباد ہو سکتے ہیں یہ تفصیل کسی اور موقع پر فرمایا کہ اتنے عمل کرتا ہے کہ اس میں اور جنت میں ایک بارش کا فاستہ رہ جاتا ہے پھر آخر پر وہ ایسے عمل کی طرف مائل ہوتا ہے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے اپنی گرائی کی وجہ سے کہ وہ جنت میں جانے کی وجہ جہنم میں چلا جاتا ہے کیونکہ نفس کے اندر جو چور بیٹھا ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے پھر وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے وہ جنت میں جانے کی وجہ جہنم میں چلا جاتا ہے بھائیو کسی بھی عمل کا جو اختتام ہوتا ہے ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے آپ ریاضی کا عمل کریں سارا کلیہ ٹھیک کرتے 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 انڈ پہ جواب کے ایک ہنسے میں فرق کر دیں سارا عمل آپ نے ٹھیک کیا جواب درست ہوگا کسی بھی کام کا جو اختتام ہوتا یہ بڑا اہم ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ نے شروع میں عمل غلط کیا ہے اختتام پہ آپ جواب اس کا ٹھیک لکھتے ہیں نا تو ممتہین سوچ میں بڑھ جائے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے ممتہین سوچ میں بڑھ جاتا کہ آخر پر ایک کام ٹھیک کر گیا ہے شروع میں چلو کتائی کر گیا ہے پھائیو یہ آخری دن اتنے اہم ہے اتنے اہم ہے کہ ابتدائی دن تو گزر گئے اور گزر گئے آپ یوں سمجھئے کہ اس کا چھٹا حصہ واقعی ہے پانچ حصے رمضان مبارک کے بیت گئے اب اس کا صدس آخری چھٹا حصہ واقعی ہے اس چھٹے حصے کے اندر آمنے کرنا کیا ہے میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے ہم صرف اپنے نفس کو درست کریں چھوڑ دے ساری دنیا کو چھوڑ دے باقی کاموں کو ہمیں جو عادتیں بڑھ چکی ہیں نا ان عادات کی اصلاح کریں میں خود اپنے اوپر جو ہے نا وہ تنقید کروں خود اپنا ناقد بنوں کہ میرے اوپر کیا کیا جرمائد ہوتے ہیں کیا کیا میری عادتیں ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے میں معاشرے میں بڑی خرابی کر رہا ہوں اپنے گھر کے اندر لوگوں کے معاملات میں لیندین کے اندر تجارت کے اندر عقیدے کے اندر اعمال کے اندر غلط قسم کی جو مجھے عادتیں بڑھ سکی ہیں ان سب چیزوں پر رور کیجئے آج میں صرف ایک چیز پر آپ کی توجہ لے جاؤں گا مجھ سے ایک ساتھی نے ایک بچے نے چند دن پہلے کہا تھا کہ غصہ کیوں آتا ہے اور یہ نہ آنے کے لیے کیا ایسا عمل ہے کہ غصہ نہ آئے تو مجھے تو اس وقت ایسے لگا کہ شاید وہ مجھے کہنا چاہتا ہے کہ جی آپ اپنی اصلاح کریں صحیح بات ہے اور میں نے کہا کہ اچھا میں اس پر نہ کچھ سوچ کر آپ کو بیان کروں گا کیونکہ یہ میرا مسئلہ بھی ہے اور آپ کا مسئلہ بھی ہے ہر عالم کا مسئلہ بھی ہے ہر عامی کا مسئلہ بھی ہے اور غصے کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں غصے کی وجہ سے لڑائی اور فساد ہوتا ہے غصے کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے یہ جو عادت ہے نا یہ عادت اچھی نہیں ہے یہ جیسے بھی ہے یہ عادت بڑی بڑی ہے یہ عادت غصے کی آتی کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے بار بار پوچھا نا اوسینی مجھے غصیت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذر لا تغذر لا تغذر غصہ نہیں غصہ نہیں غصہ نہیں غصہ نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے مزمم نعوذ باللہ مزمم کا معنی ہوتا ہے جس کی مزممت کی گئی آپ کہتے تھے میں مزمم نہیں میں محمد بس اتنا جواب ہمالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ایسے مقامات پر انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا وہاں پر ہاں اللہ کی ذات کے معاملے میں آپ کو غصہ آیا ہاں کو جب بھی غصہ آیا وہ اللہ کے دین پر آیا اپنی ذات پر آپ کو غصہ نہیں آیا میرے بھائیو اگر سب سے پہلے انسان کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب وہ یہ تسلیم کرے کہ میرے اندر یہ خامی ہے جب تک ہم اپنی کتائی کو تسلیم نہیں کرتے ہم اپنی اصلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہم میں سے ہر کوئی پہلے تو یہ سمجھے ہماری اکثر بیماریوں کا تعلق بھی غصے سے یہ بلیڈ پریشر ہے یہ شوگر ہے اور کئی بیماریاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ تسلیم کریں کہ ہم میں سے اسی پرسنٹ معاشرے کے اندر یا پچاسی پرسنٹ لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا اثر ہماری روح پر بھی ہے اور ہمارے بدن پر بھی ہے ہمارے ایمان پر بھی ہے اور ہماری صحت پر بھی ہے دونوں پر اس کا اثر ہے تو یہ غصہ کیوں آتا ہے غصہ تو شیطان دلاتا ہے آخر وہ اس کے لئے کیا اسباب اختیار کرتا ہے تو پہلا سبب جو ہوتا ہے نا غصہ کے لئے وہ آپ کو ہر وقت سوچ میں ڈالتا ہے جو انسان اکثر سوچتا ہے نا اس کی عادت ہوتی ہے غصہ کرنے والی کیوں اس نے ہر وقت سوچنا ہے اس کو ماضی بھولتا ہی نہیں یار اس نے مجھے فلاں موقع پر یہ بات کری چپ کر کے یہ چلتا پھرتا اور اس کے اندر ہی اندر بھٹی جل رہی ہے اور یہ اس کو ایندن دیے جا رہا ہے غصہ کا ایندن کیا ہے سوچ یہ اس کو ایندن دیے جا رہا ہے اور بھٹی پڑکتی جا رہی ہے تیز ہوتی جا رہی ہے اب وہ اس کا اندر جلائے جاتی ہے حتی کہ اس بندے نے سال پہلے بات کی یہ سال بعد اس کو ملتا ہے اس کے ماتھے پر وہی سرخی ہوتی ہے جو اس پہلے دن تھی جیسے دن اس نے بات کی تھی جبکہ مومن آدمی تو ایسا نہیں ہوتا مومن کا سینہ تو صاف ہوتا ہے یہ سینہ صاف کیسے رہ سکتا ہے میرے بھائیو جب ہم یہ سوچنے کی عادت ختم کریں گے منفی سوچنا ہم بند کر دیں اس کے نقصانات ہیں اس سے آپ کی صحت بھی بگڑے گی اس سے آپ کا ایمان بھی بگڑے گا یہ سوچ ہم بند کریں یہ سوچ بند کیسے ہوگی یہ سوچ بند ہوگی اپنے آپ کو مسروف کرنے سے مسروف تو ہم سارا دن ہوتے ہیں ہمیں تو سونے کو وقت نہیں ملتا تو پھر سوچ کیسے بند ہوگی بھائی مسروف کرنے کا مقصد یہ ہے آپ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشروع کیجئے جب میں اللہ کے ذکر میں رہوں گا تو پھر میں سوچوں گا نہیں اور جب میں سوچوں گا تو اللہ کا ذکر رک جائے گا آپ اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے آپ کہو کہ بھائی میں نے صرف ورد کرنا اور دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ رکھنا ہے میں نے اپنا وقت اپنے ذہن میں یہ بٹھائیے میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا آپ کا وہ وقت ضائع ہو رہا ہے آپ گاڑی چلاتے خموشی سے چلا رہے اور ساتھ سوچ رہے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہو کہا کہ نہیں ہے آپ سوچ رہے ہو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو آپ کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہو بھی کھانا لے کر آؤ کھانا لے کر آ لیں کہ پانچ منٹ لگتے ہیں آپ اس میں سوچ رہے ہیں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں یہ سوچنے سے مجھے کچھ بھی نہیں ملنا نہ سوچنے سے میری ضروریات پوری ہوں گی اور نہ سوچنے سے جو ہے نہ وہ میری مسائب اور میری مشکلات ٹل جائیں گی بلکہ یہ بڑھیں گی اور انسان کبھی بھی اپنے حالات سے نہیں بلکہ اپنے خیالات سے پریشان ہوتا ہے جب یہ سوچتا ہے نہ زیادہ پھر پریشانی ہے اس کو گھیرتی ہے اور آپ دیکھ لیجئے ایک وہ بندہ جس کے اوپر بیماریاں اور مصیبتیں جتنی مرضیوں لیکن وہ سوچے نہ اور ٹنکشن نہ لے وہ بندہ بلکہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ بندہ جو سوچ میں بڑھ جائے اس کو کئی بیماری نہ بھی ہو خود سوچ ایک بیماری ہے کہ اس کو ختم کر دیتی ہے یہ جو سوچ ہے نہ نرمائی ہو ہم اس کو بند کریں منفی سوچ بند کریں ہاں سوچنا تو آخرت کا سوچی ہے اپنی قبر کو سوچی ہے ہر وقت یہ سوچی ہے کہ جب میں قبر میں اکیلا چڑھا جاؤں گا تو اندھیرہ بڑھا ہوگا اس میں وہاں پر میرے پاس روشنی کا کیا انتظام ہے یہ ہم سوچیں کہ جب میری روح قبض ہوگی تو روح جب نکلے گی تو کتنی کی تکلیف ہوگی اور منظر کیا ہوگا آج لوگوں کے جنازے تو پڑھتا ہوں جب میرا جنازہ ہوگا تو کیفیت کیا ہوگا اب نے فرما جس نے اپنی سوچیں اپنی فکریں ایک فکر بنا لی وہ کیا ہے آخرت کی فکر اس وندے کے لیے دنیا بڑی آسان ہے پھر اس کے لیے غم بلانا کسی کی تکلیفیں بلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہے ہم سارے مشرقین ان میں وہ بھی ہیں ان کے خاندان والے بھی موجود ہیں جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی اس میں وہ خاندان بھی ہیں جو کانٹے بچھاتے تھے اس میں وہ خاندان بھی ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جنہوں نے آپ پر زبان بھی چلائی اور ہاتھ بھی اٹھائے آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھے ہیں اب سب سوچ رہے ہیں کیا بنے گا آئی تو وہ غالب آ گیا آئی تو پرے پنچیت لگے گی اور آئی تو گن گن کے انتقام لیا جائیں گے آئی تو ان کا غلبہ ہو گیا آئی تو وہ اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ کا نام لے کر دین اسلام استعمال کر کے جس کو جیسے مرضی گردن اڑا دیتے تم دین کے دشمن وہ گردن اڑا دو ہم ذاتی انتقام کے ساتھ دین کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں نا اللہ کے نبی چاہتے تو فتح مکہ کے دن جس کو مرضی چاہتے انتقام لیتے آپ لیکن آپ نے کیا کہا لا تخریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے کیوں کہا آپ اپنے اندر جو سوچ کی بٹی تھی نا آپ اس کو اندن نہیں دیتے تھے آپ ہر وقت اپنے نفس کو جلاتے نہیں تھے سوچنے والا بندہ ہر وقت اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے اور پھر اس جلنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں رہتا ہے بھائیو یہ بنیادی سبب ہے غصے کا سوچ جو بندہ نہیں سوچے گا واللہ اس کو غصہ نہیں آئے گا تو ہم اپنی سوچ پر قابو کریں ہاں سوچ رکھیے لیکن اس کا غلط استعمال بند کر کے درست استعمال کیجئے درست استعمال کیا ہے آخرت کا سوچئے آپ کو جب آخرت سوچیں گے نا پھر آپ کے غم نہیں آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ تندرست ہوں گے آپ کے نزید دنیا حقیر ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے گی دنیا کے نقصان آپ کی نظروں میں ہیچ ہو جائیں گے آپ کہیں گے یا رسل تو آخرت ہے تو پہلی چیز جو غصے کو ختم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کو بند کریں یہ بڑا سبب ہے غصے کا اور دوسری چیز یہ ہے غصے کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ کسی کی غلطی پر ہی غصہ آتا ہے نا کسی کی غلط بات پر غصہ آتا ہے تو انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کے حق میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں حقوق اللہ کے اندر میری غلطیاں کتنی ہیں جتنا مجھے آج کسی پر غصہ آ رہا ہے کہ اس نے میرے حق میں قطاعی کیا اور مجھے غصہ آ گیا میں جو اللہ کے حق میں قطاعی کرتا ہوں تو اللہ کو میرے پر کتنی غصہ آتا ہو میں پھر اللہ سے کیا امید رکھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ باوجود میری قطاعیوں کہ تو غصہ نہ کر مجھے معاف کر دے تو جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں وہ میں اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کروں میں یہ چاہتا ہوں میری بڑی سے بڑی کتاہی کو بھی کوئی غصہ کیے بغیر معاف کر دے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی کسی کی کتاہی کو غصہ کیے بغیر معاف کر دوں اور تیسری چیز اللہ سے دعا کریں رمضان المبارک کا اختتام ہے اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین تو ہماری استعاف فرما دیں اگر رمضان بیٹھ گیا اور ہم نہ بدلے تو پھر کس موسم میں بدلیں گے کون سے مہینے میں بدلیں گے ہم میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے چلو اگلے رمضان سے ہی تو شاید اس کو پتا ہو کہ اس نے اگلے رمضان زندہ رہنا ہے شاید اس کو علم ہو کہ میری عمر اتنی لمبی ہے اگر اب نہیں بدلے تو پھر کبھی نہیں بدلیں گے بھائیو اپنے سینوں کو صاف کرنے ہوں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے اللہ ہماری یہ غصے باری طبیعت کا کیونکہ غصے کے ساتھ ساتھ ایک چیز تکبر بھی جڑی ہوتی ہے عام طور پر انسان غصہ کرنے والے انسان میں یہ مادہ بھی پایا جاتا ہے وہ پسند نہیں کرتا اس میں کبر کا مادہ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ غصہ زیادہ آتا ہے اور آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غصہ ہوا تو لہٰذا ہمارا غصہ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے مطاحتوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی اولاد باپ کی اپنے بیٹوں سے بعض والدین کا غصہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بات نہیں کرتے اللہ کی قسم وہ اپنے گھر برباد کر لیتے ہیں بعض لوگوں کا غصہ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں یار یہ آخر غصہ میں کہتا ہوں یہ غصہ نہیں یہ غصہ کہ اس کے اوپر وبال پڑا ہے یہ غصہ نہیں ہے یہ سزا مل رہی ہے اس کو غصے کی کہ اس کو اپنے گھر میں سکون نہیں ہے بیوی بچوں کے ساتھ اس کو سکون نہیں ہے بعض والدین ایسے ہوتے ہیں میں نے یہ چند دن پہلے اپنے بڑا نیک ساتھی ہے میرے گمان میں میں نے اسے پوچھا دی کیا علاق کا بیٹا کیا کر رہا ہے مجھے کیا پتا کیا کر رہا ہے اب اتنا یعنی کہ انسان لا پرواہ ہو جائے کہ اپنے اولاد پر اتنا غصہ اور اتنا ناراض ہو جانا کہ ان کی اصلاح کے لیے بھی بندہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو بچوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے در حقیقت ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو کتاہیاں ہیں ہم اس سے ان کے ساتھ نفرت نہ کریں ان کو اپنے قریب کریں یقین میں نے کئی کئی چیزیں صرف کسی کو پیار کے ساتھ اپنے قریب کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے غلطی سے روکنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی ترہ دماغ کام نہیں کرتا یہ تنہیں کیا کیا ہے اور غلطی سے روکنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیارے تو ایسا نہ کرتا بڑے اچھے طریقے سے بھی روکا جا سکتا ہے ضروری تو نہیں کہ ہر کام غصے سے رکھتا ہے بلکہ غصے سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے تو میرے بھائیو ہم اپنی سب سے پہلے اس عادت کو اگر اور بھی اس کے طریقے آپ سوچ لیجئے بڑی باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں لیکن خلاصہ آج کی بات کا یہ ہے اپنی فکر کو ختم کر دیں اپنی سوچیں ختم کر دیں کیا ہو جائے گا کاروباری سوچیں اس سے آپ پریشان ہوتے جائیں گے ماضی کی سوچیں یہ سوائے آپ کو تقلیف دینے کے اور کچھ نہیں ہوں گی آنے والے وقت پہ کیا ہوگا جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی آپ اصل آنے والے وقت جو ہے قیامت اس کی فکر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری ایام کے اندر اپنی ان آدات کو جو غلط آدات ہیں ان کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں لffentlich شکریہ شکریہ Sekedats